اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن زون دوستو آج کی اہم معلومات کے ساتھ آج آپ کے ساتھ حاضر ہیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں اور جنہوں نے کیا ہوا اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا آج کی ویڈیو میں ہم دو چیزیں شیئر کریں گے سب سے پہلے دوستو ہم لوکسٹ کے مطلق اپ ڈیٹ دیں گے کہ اس وقت ایف اے او کی کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے بعد دوستو اس کی امرجنس کے مط اللہ تھوڑا سا بتائیں گے اور دوسری فیز میں ہم باپ کو بتائیں گے کہ لوکسٹ کی بالو جی کیا ہے اس کی سائیکی کیا ہے دوستو پچھلے سال یعنی 2019 میں انڈیا اور پاکستان ایران اور افغانستان کے سہراؤں کے اندر ٹڈی دل نے بہت زیادہ جو ہے وہ تباہی مچائی تھی ایون آپریشنز جو ہیں وہ مئی کے سٹار سے شروع ہوئے اور تل دا اینڈ آف 2019 ایون کے کچھ جنوری فروری میں بھی جو ہے اس کے آپریشنز کرنے پڑے اتنی کثیر تداد میں اس سال پاکستان میں آئی اور انڈیا کے اندر یہ حملہ آور ہوئی دوستو اب جو آپ کے سامنے یہ ویڈیو چل رہی ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو دینا تھی کہ وہ زیمیدار حضرات جہاں پر پہلے لوکسٹ ابزرو کی تھی اب انہی علاقوں کے اندر خاص طور پر اس وقت کوئٹہ زوب نوش کی اور اس کے چمن اور اس کے اردگیر جو سہرا لگتے ہیں ان سہراوں کے اندر اب ایک نیا سوام ابزرو کیا گیا ہے اور اس کو مانٹرنگ کیا جاری ہے اس کی کنٹرول کرنے میں اس کی جو ہے وہ ایفرٹس جاری ہیں دوستو میں اس لیے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا سب سے پہلے وہ زیمیدار حضرات چاہے وہ انڈیا سے ہوں چاہے پاکستان یا ایران افغانستان سے ہوں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر پہلے لوکس سیٹل ڈاؤن ہوئی تھی وہاں پر ایک دفعہ سروے ضرور کریں کہ وہاں ان کی ایگلنگ تو نہیں ہوئی کیونکہ اب جو زوب کے اندر جو اس وقت جو ہے سوام دیکھا گیا وہ آپس میں میٹنگ بھی کر رہا ہے اور دی وہاں پر میٹنگ ہوتی ہے اس کے فوری بعد جو ہے وہ ایگلنگ ہوتی ہے تو ان علاقوں میں جہاں پر ریاست بیکا نیر جو ہے انڈیا کے اندر وہاں پر اس کے ملحقہ جو راجستان کا علاقہ ہے وہاں پر آیا تھا پاکستان میں چولستان کی بات کریں تھر کی بات کریں یا افغانستان کے اندر تافتان یا اردگر جو سہرہ ہے وہاں کی بات کریں تو وہاں پر پچھلے سال کافی طبائی مچی تھی اب دوسری فیز میں ہم آپ کو اس کی سائیکی کے ساتھ جو ہے وہ معلومات شرکت ہے اس کی سائیکی یہ ہے دوستو سب سے پہلے سولٹری فیز ہوتی ہے جس میں یہ سہرہوں کے اندر جا کے پلتی ہے کیلی کیلی تداد میں یہ اس کی کوئی اجتماعی سوچ نہیں ہوتی یہ انفرادی طور پر صرف میٹنگ کرتے ہیں بچے بناتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں بچے بناتے ہیں اور اس کے بعد جب غزہ کی قلت ہونا شروع ہو جاتی سہرہوں میں تو پھر دوستو یہ ایک نئی فیز اختیار کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں گریگیریس فیز یہ سب سے خوفناک اور خطرناک حالت ہے جس میں جو ہے یہ سار کہ سارا ایک غال کی شکر اختیار کرتا ہے اور پھر جو ہے نا یہ فلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اگر اس کے رستے میں پہاڑ بھی آجائے اس کو بھی کراس کر لیتا ہے اور اگر سمندر آجائے تو پہلا سوام جا کے پانی کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اس کے جو باڈیز تیر رہی ہوتی ہیں تو دوسرا سوام جو ہے دوسری تداد گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ رات گزارتا ہے اگلے دن پھر جو ہے نا سفر شروع کر لیتا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے سمندر کو بھی کراس کیا ہے اور تاریخ یہ بھی گواہ ہے کہ انہیں ہمالیا کے پہاڑوں کو بھی کراس کیا ہے تو لہذا دوستو لوکسٹ کے مطلق باخبر رہے ہیں اور آج میں نے امانت سمجھتے ہوئے آپ لوکسٹہ شیئر کیا کہ ان دنوں میں پاکستان کے زوب اور اردگرد کے علاقوں میں جو ہے وہ لوکسٹ کا سوام ابزرف کیا گیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش جاری ہے لہذا وہ جو دوست انڈیا میں اس وقت بیٹھے ہوئے جن کے ہاں پچھلے سال ج جو ہے وہ لوکسٹ آئی تھی یا فغانستان کے اندر جو زیمیدار جن کے ہاں پچھلی دفعہ لوکسٹ آئی تھی یا پاکستان کے زیمیدار حضرات جن کے ہاں لوکسٹ آئی تھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ ایک تو الارم ہو جائے خبردار ہو جائے انہی جگہوں کے اوپر دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہے اور اس کے سوام آ سکتے ہیں اور جو پہلے آئے ہوئے تھے ان کی باقیات کو ضرور ایک دفعہ دیکھے کہ یہ انڈے تو نہیں دی ہوئے لہذا دوستو آج کی مع امید کرتے ہیں نیکس معلومات کے ساتھ پھر آزر ہوئے دوستو تب تک بلا چینل انفورمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ